السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السادیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے منی سے کچھ لوگوں کے سوالات ہیں کہ منی گاڑی نہیں ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے زیادہ آپ جنسی لطفہ سے نہیں کر سکتے دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ منی اگر ایک جھٹکے سے نہ نکلے مینز کے منی آہستہ آہستہ نکلے تب بھی اس سے حمل کنسیب نہیں ہوتا تھرڈ لوگوں کو سوال ہے کہ پتلی منی ہو تو یہ ایک جسمانی کمزوری مردانہ کمزوری کی علامت ہوتا ہے تو آج آپ کو یہ میں تینوں چیزیں کلیئر کر دوں کہ ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے منی گاڑی ہو یا پتلی ہو جنسی لطف کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہاں منی کا خارج ہونا ہی ایک جنسی لطف ہوتا ہے چاہے وہ گاڑی ہو یا پتلی ہو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ منی گاڑی ہوگی تو ہی جنسی لطف زیادہ آئے گا دوسرا منی آہستہ نکلے تو بچہ پیدا ہوگا یا نہیں منی کا آہستہ سے نکلنا یا زیادہ نکلنا تیز رفتاری سے نکلنا اس کا بچے کے پیدا ہونے یا نہ ہونے حمل کنسیب کرنے یا نہ کرنے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے حمل کنسیب کرنے کے لیے صرف ہمیں جو ایکٹیف سپرمز چاہیے ہوتے ہیں وہ ایکوریٹ جگہ پر پہنچ جائیں بیضے کے ساتھ مل جائیں تو حمل کنسیب ہو جاتا ہے اس کا پتلہ یا گاڑا ہونے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس بات سے کہ منی جو ہے وہ ایک دم تیز طریقے سے نکلے یا پھر آہستہ ہستہ نکلے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کیونکہ سائنسی تحقیق کے مطابق بھی حمل کنسیب کرنے کے لیے آپ کو جو ایکٹیف سپرمز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اگر اپنی ایکچول جگہ پر پہنچ جاتے ہیں بیضے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو آپ حمل کنسیب کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ منی پتلی ہو اور جس سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو آپ کی جنسی اور تخلیقی کمزوری ہے یہ اس کی علامت ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ منی پتلی ہو یا گاڑی ہو اس کا جنسی کمزوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ جنسی کمزوری کا تعلق واسطہ تو ہوتا ہے کہ جب آپ کو شہوت نہیں آتی آپ کسی قسم کی بھی آپ کا ذہن جو ہے مباشرت کی طرف نہیں جاتا اس کو آپ جنسی کمزوری کہہ سکتے ہیں اس کو آپ جنسی کمزوری نہیں کہہ سکتے ہیں کہ منی پتلی ہے یا گاڑی ہے اگر کسی کو اپنی منی کا وہ ہے کہ مجھے منی گاڑی کرنی ہے تو اس کا میں ایک نسخہ بتا دیتی ہوں وہ آپ نسخہ لکھ لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو بنانے میں تو میں آپ کو لکھا دیتی ہوں بابول کے درخت کی بغیر بیجوں والی کچھی پھلیاں لینی ہے آپ نے بابول کا درخت ہوتا ہے اس کے اوپر جو کچھی پھلیاں لگی ہوتی ہیں وہ لینی ہے اچھا بابول کے نرم پتے لینی ہے جو چھوٹی چھوٹی نہیں کمپلے نکل رہی ہوتی ہیں وہ لینی ہے بابول کا ہی گوند لینا ہے آپ نے اور تینوں کو برابر مقدار میں آپ نے بنا لینا ہے اس کو لاکر آپ نے چھاؤں میں پیسنا ہے سکھانا ہے پہلے کیونکہ اس کو دوب میں سکھائیں گے تو اس کی وہ جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کو چھاؤں میں سکھا کے کیونکہ جس طرح کاج کا موسم ہے آج کل موسم میں برسات کا تو اس میں آپ اس کو باہر تو سکھانے کا فائدہ کوئی نہیں اس کو آپ کمرے میں ہی پنکھے کے نیچے پھلا دیں ایک دو دن میں سوک جائے گی پھر سوک کر اس کو بری پیس لیں ویسے اس کو کوٹ لیں کوٹنے کے بعد اس کو گرینڈر میں ڈال کر پیس لیں یہ پاوڈر بن جائے گا بری چورن بن جائے گا اس چورن کو آپ اپنے شیشے کی جار میں بر کر رکھ سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں ایک چمچ جس میں پانچ یا چھے گرام مقدار میں ہوگا پانچ چھے گرام کی مقدار میں آپ نے یہ چورن آپ نے لینا ہے اس کو مصری میں مکس کرنا کیونکہ بابول تھوڑی کڑ بھی ہوتی ہے تھوڑی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ کڑ بھی ہوتی ہے اس کو آپ نے ہم وزن مشری کے ساتھ مکس کر لینا تاکہ آپ کھانے میں آسانی ہو دونوں کو ملا لیں گیا تو سارے کو ملا لیں مشری کے اندر پہلے سے بنا کے رکھ لیں ادروائز اس کو جب آپ نے کھانا ہو تو جتنی آپ نے یہ چورن لیا اتنی ہی مصری مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کو سادہ پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ جیسے آپ کو مناسب لگے اس کو کھا لیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی جو منی ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا ہمارے پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ